موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرا قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز کچھ طاقتیں بلوچستان اور ملک میں استحقام نہیں چاہتی صدر آسیف علی زرداری کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں کی عوام کے زودگار کے لیے موثر حکمت عملی اپنائی جائے قانون نافذ کرنے والے دارے دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں پر 76 ارکان کی معتلی کا امکان قومی اسمبلی کے 23 جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے 53 ارکان کی معتلی کا اعلان سپریم کورٹ مخصوص سیٹوں پر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکلا کا مطالبات کی حق میں احتجاج وکلا کی ریلی پر پولیس کا لاتھی چارز متعدد گرفتار پولیس سے شدید جھڑپوں میں متعدد افراز زخمی پی ٹی آئی سے ہمارے معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ اب تک نہ پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن تبدیل کی نہ ہم نے میں نے نون لیگ سے کہا کہ اپوزیشن میں آؤ اور اقتدار پی ٹی آئی کو دھو سورج کا پارہ ہائی گرمی نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیئے دس اور گیارہ مئی کو جنوبی پنجاب میں توفانی بارش کا امکان سووے کے بیشتر ازلا میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 برہم ہو کر رہ گیا جبکہ اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہے دوسری جانب ایس ایس پی آپریشنز لاہور نے کہا ہے کہ وکلا کے پتھراؤں کے بعد پولیس نے شیلنگ کی وکلا کو پورا من رینی نکالنے کی اجازت ہے وکلا نے پولیس پر تشدد کیا وکلا نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے سربراہ جمعیت علماء اسلام فیم علانہ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہمارے معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہ بنے تو ہر پارٹی کا موقف اور رائے ہوگی مزید جانیں گے اسپورٹ میں سربراہ جمعیت علماء اسلام فیم علانہ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہمارے معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہ بنے تو ہر پارٹی کا موقف اور رائے ہوگی نیجی نیوز چینل کو دیے گا انٹرویو میں مولانہ فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے میں بڑے فاصلے تھے دیوار نہیں پہاڑ بیچ میں کھڑا تھا اب تک نہ پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن تبدیل کی نہ ہم نے پی ٹی آئی کے وفوت تشریف لائے تھے ہم نے روایت کے مطابق ویلکم کیا پی ٹی آئی وفوت کی تجویر سی کہ ہم کچھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا بسم اللہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ایک دو لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں ہم ان کا نوٹس نہیں لیتے ہمارے لیے ذمہ دار پی ٹی آئی کا وہ وفوت ہے جو کہہ رہے تھے بانی کے کہنے پر آئے ہیں جب تک وہاں سے کوئی خلاف فرضی نہیں ہوتی ہم اپنی بات پر قائم ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک شخصی طور پر نہ کسی کی توہین کی ہے اور نہ آئندہ کریں گے ہم اور مسلم لیگ نون دوست رہنا چاہتے ہیں ان کی کوشش ہے کہ ہم جا کر ملیں اور ہم چاہتے ہیں وہ آ کر ملیں میں نے نون لیگ سے کہا کہ اپوزیشن میں آؤ اور اقتدار پی ٹی آئی کو دو نواز شریف کو اس تجویز پر غور کرنا چاہیے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہے سربراہ جے یو آئی فے نے کہا کہ ہمارے نو مائی کے مینین مارچ کا نو مائی واقعے سے کوئی تعلق نہیں مائی کے واقعے پر ہم نے بھی احتجاج کیا تھا لاہور سمیت پنجاب بھر میں روز بروز درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگا گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں روز بروز درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگا گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے شہر میں آج بھی بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات کے آداد و شمار کے مطابق شہر میں ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 48 فیصد رہا دوسری جانے پی ڈی ایم اے پنجاب نے روہ ہفتے ہیٹ ویو بارشوں اور توفان کا الرڈ جاری کر دیا ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 8 سے 10 مہی تک پنجاب میں دن کے درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری اضافہ کا امکان ہے پنجاب کے بیشتر اضافہ میں گرد آلود ہوا چلیں گی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے دس اور گیارہ مائی جنوبی پنجاب کے اضافہ میں توفانی بارش کا انکان ہے پنجاب بھر میں ظل انتظامیہ کو موسمی صورتحال سے آگاف کر دیا گیا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی اپنی میزوان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی